بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بficی طریقنات کرنے کا چیز تو کوڑے محمد دیں بینگل ککٹ گیاں اس pets آلو جائے میں نٹھےوں جے תن کے شرائق دے اس نے رکھ bij وہ آدمی، بھگوا دے کیجئے اور کہ ز ngوزم لیا جہا جوڑے بھیجے کے ساتھ اس کے لچے غر��게 کوڑے اس نے جب نہیں گیا کیجئے اور یہ اپل املکه مل کم ؟ Inkase saving and تسیرن جو دہی ، اور احتوال خوبص mis sung ventil стоит اور یہ سونف رائدانہ اور کلونجی ہے یہ اور یہ کٹیوی مرچے ہیں اور یہ ہلدی اور یہ پیسیوی مرچے ہیں ان کو آپ اپنے ریس کے حساب سے کمی زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہ سرسوں کا تیل لیا ہے یہ میں نے ایک کپ سرسوں کا تیل لیا ہے اور میں اس کو اچھی طرح سے پکا لوں گے جب تک کہ یہ وائٹ نہ ہو جائے اور سرسوں کی اس میں سے اس میل نکل جائے اس کو اچھی طرح پکائیں تاکہ یہ وائٹ کلر پہ آ جائے جب یہ وائٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر سفیزی رائٹ کریں گے آدھی ٹی سپون میں نے لیا ہے یہ اور اس کے ساتھ ہی سونف آدھی ٹی سپون یہ بھی ہم اٹ کرتے جائیں گے دیکھ رہے ہیں آپ ہی ساتھ میں ساتھ براون بھی ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا آئل گرم تھا اور یہ رائے دانا یہ بھی آدھی ٹی سپون اور ایک کلون جی یہ بھی میں نے آدھی ٹی سپون ہی لیا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں پیاز اٹ کر دیں گے کیونکہ ان سب مسالوں کا کلر آ چکا ہے پھر ہم نے اس کے اندر ایک بڑے سائز کی جو میں نے پیاز لی تھی یہ ہم ڈال کے ہلکی سی اس کو سوتے کریں گے براون نہیں کریں گے چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ایکول سائز کی سکھ جائیں اور کہیں میں نے اس کے پکانے کے لیے سرسوں کا تیل لیا ہے سرسوں کے تیل میں سب سے بہت ہی مسجدار پکتی ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اور اگر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور فیملی اور فیملی میں شیئر کیجئے گا اور یہ میں نے آلو لیا ہے یہ میں نے آلو اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں یہ میں نے دو بڑے سائز کے آلو لیا تھے اور اور ان کی چھوٹی کٹنگ کر لیا ہے اور ان کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے چمچہ چلاتے جائیں سنپیسی ریسی پی اے روزانہ ہم سوچتے ہیں کیا پکائیں کیا پکائیں تو آج میں نے سوچا یہ آلو بینگن کی سبزی ہی بنا لیتے ہیں اس میں نمک ایٹ کی آئے میں نے ایک ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کم کھانا پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ تھوڑا تیز کھانا پسند کرتے ہیں لیکن میں تھوڑا درمیانہ ہی رکھتی ہوں اب اس میں ادھک لسن کا پیس ایک ٹیبلی سپون میں نے ایٹ کر دیا ہے اور جو بارک میں نے لسن کاٹا تھا یہ بھی اسی سٹیج بھی ہم ایٹ کر دیں گے باقی سارے مسالے پسی مرچی ایک چمچہ کٹی مرچی ایک چمچہ اور ہلدی آدھی ٹی سپون یہ ڈال کے اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اسی سٹیج پہ ہم ٹیماتر بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے جو میں نے بارک کاٹ لیے تھے ان سب کو ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں گے ٹیماتر بھی میں نے اسی سٹیج پہ ڈال دیئے ہیں تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہیں اور میں نے اس کے اندر پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کیا ہے کیونکہ ٹیماتروں کا اپنا پانی ہوتا ہے آلووں کا اپنا پانی ہوتا ہے اسی میں یہ ہو جائیں گے اچھے سے اب اس پوزیشن میں ہم یہاں پہ بینگان ایٹ کریں گے بینگان کو بھی اچھی طرح سے ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بینگان کے اندر آئرن ہوتا ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے آلو اور بینگان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اس کے بعد میں نے ڈھکنا کھولا ہے تو اس کی یہ پوزیشن ہے میں نے اس میں پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کیا تھا کیونکہ سبزی کا اپنا پانی ہوتا ہے اس میں سبزی گل جاتی ہے اور اچھی زائے کے دار پکتی ہے دیکھیں اب ہمارے یہ آلو گل گیا ہے اب اس پوزیشن کے ہندر ایملی جو دھو ٹیبل سپون جو میں نے بھی گوئی تھی اور اسی سٹیج پہ دھو ٹیبل سپون دہی یا میٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے ایملی اور دہی سے اس کا ٹیس بہت اچھا ڈیبلپ ہونے والا ہے جو کہ آپ کھا کے دیکھیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا اچھے سے اس کو مکس کر لیں اتنا زیادہ پکانے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے بینگان اور آلو گل چکے ہیں بہت تھوڑا سا مکس کریں گے ہم اس کو ایک دو میٹ اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس کا روغن اوپر آ جائے اسی سٹیج پہ ہم ہر ایملیٹ کر لیں گے اور ہر دھنیاں بیٹ کر لیں گے آپ اپنے حساب سے ہر ایملیٹ بڑھا بھی سکتے ہیں اس کو مکس کریں اچھے سے دیکھیں کتنی اچھے ہماری سبزی لگ رہی ہے کھانے میں اتنی ہی مزیدہ رہی ہے اب یہ تیار ہو چکی ہے دیکھیں روغن بھی اس کے پر آ چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے بینگن اور آلو کی سبزی آپ اس کو چپادی کے ساتھ کھائیں پرانٹوں کے ساتھ کھائیں یا چاملوں کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں مزے دار آلو بینگن تیار ہیں آپ یہ ریسی پی اپنے گھر میں بنا کر ٹرائے کریں پھر مجھے اس کا فیڈ بیک دیں یہ ریسی پی آپ کو کسی لگی بھی ورس آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ